اَتَّا تُسْخِنَهُ اَرْزَكَ تَوَّمَ وَتُمَتِّيَعُ فِيهَا طَبِيلًا يَا رَبَ مُحَمَّدٍ وَأَوْلِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَوْلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ سلوات پر لیں محمد وآلِ سلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے بَعَوَادِ بُلَند سلوات پر لیں اعوذ باللہ من الشیطان العین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين واللاقبت للمتقین صمص صلات والسلام على اشرف العنبیاء والمرسلین شفیع المزنبین سیدنا ومولانا عبِ الْكَوْسِمِ مُحَمَّدٍ اللَّذِكِ لَاو فِي شَانِهِ وَمَا أَرْسَلْ لَاقَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْأَوْلَمِينَ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُزِّلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى قُلِّ الشَّعِنِ قَدِيرٌ يَا قَهْرَ الْعَدُبِّ يَا بَلْيَ الْفَلِي يَا مَسْحَرَ الْعَجَائِبِ يَا مُرْتَزَاءَ الِي الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ أَنْهُمَ الرِّجْسَةَ وَطَهِرَهُمْ تَطْهِيرًا عَمَّا بَادْ فَقَدْ قَالَلَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَى فِي كِتَابِ الْمُجْدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُ الْحَقِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذْ أَحَدَ اللَّهُمِ سَاقَ النَّبِيِّينَ صَلَوَاتِ دعا گو ہوں بانیانی مجلس کا اضاء یہ پر خلوص صفحے اضاء بچانا اپنی بارگاہ میں کو بولو منظور فرمائے اور بانیانی مجلس مرحوم سید انصاف حسین شاق عزمی بحق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ان کے درجات عالی عملان تا فرمائے ان کے تمام صغیرہ کبیرہ غنا معاف فرمائے جتنے بردار مومن یہاں تشریف فرمائے جس جس مومن کا جو اس دنیا سے چل بسا بحق جناب سیدہ تمام کو جنت فردوس میں جگہ آنایت فرمائے ان کے درجات عالی عملان تا فرمائے جو مریض ہیں بیمار کربلا کا واسطہ ان کو شفائی کلی آتا فرمائے خصوص بالخصوص ناظر ممبر صاحب مریض ہیں علیل ہیں بحق جناب سیدہ ان کو شفائی کلی آتا فرمائے پرودگارہ بحق محمد وعالم محمد ایک محمد ان کے بھائی مریض ہیں بحق جناب سورہ اسلام اللہ علیہ کا ان کو شفائی کلی آتا فرمائے بانیہ نے مجلس کتنے بھی توفیقات ہیں ان کے مئن زفا فرمائے خصوص بالخصوص بانیہ مجلس سید تصدق حسین شاہ پرودگارہ امی رباب کی اجڑی ہوئی گوت کا ان کو اولاد نرینہ اتا فرمائے جو جو حاجات اپنے دل رکھتے ہیں اپنی حاجات کے پورے کے لئے دعاوں کی مستجاب کے لئے باعواد بلند سالوات پر اجازد ہے کہ نوکریک آغاز کیا جائے خدا علم یلزل نے اپنے لاریب کلام میں اپنے مصطفیٰ کو اپنے مجتبا کو اپنے یاسین کو اپنے مزمل کو اپنے مدسر کو اپنے یاسین کو گزرا ہوا کوئی وقت یاد دلا رہا اپنے آپ کو کم محسوس نہ کیجئے گا انسان ہے تکاوت محسوس ہو جاتی ہے باقی جو مومنین ننگر کے لئے گئے انشاءاللہ وہ آپ پاپس آ جائیں گے تو میرے بعد بہت ہی عظیم مدہ خان آل محمد تشریف فرما ہے وہ آپ کو صحیح طریقے سے احسن طریقے سے فضائل محمد و آل محمد سنائیں گے طالب علم کی حیثیت سے آپ کی حیثیت میں کھڑا ہوں اللہ اپنے حبیب کو کوئی گزرا ہوا وقت یاد دلا رہا کہ اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب میں نے نبیوں سے اہد لیا وہ جوہنہ بگر اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب میں نے نبیوں سے اہد لیا سوال ہے ملت مسلمہ سے کہ ہمیں بتائیں کہ یہ جو وقت یاد دلایا جاتا ہے یہ کسے یاد دلایا جاتا ہے یہ وقت جو یاد دلایا جا رہا ہے کسے یاد دلایا جاتا ہے جو وقت پر موجود مالک آپ کے زندگی ہے جو وقت پر موجود ہو تو آئیم قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب میں نے نبیوں سے اہد لیا نہیں آپ کی حموصی کو دیکھتے ہوئے قرآن کی دوسری آیت پڑھنا چاہتا ہو دیکھیں ہم نے جو کچھ لیا یا تو قرآن سے لیا یا مصطفیٰ سے لیا ہم نے جسے بھی مانا مصطفیٰ کے کہنے پر مانا اور جسے چھوڑا مصطفیٰ کے کہنے پر چھوڑا یا اے لیا مالک آپ کو سلامت رکھیں ہم نے جسے بھی مانا مصطفیٰ کے کہنے پر مانا اور جسے بھی چھوڑا مصطفیٰ کے کہنے پر چھوڑا اس لیے کہ ہمارے حادیوں نے ہمارے رہبروں نے ہمیں ایک ہی درست دیا ہے کیا کی محمد سے وفا آئے 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 یا آئے لیا آئے لیا تھوڑا ساتھے میرا تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں ہم نے جو کچھ لیا مصطفیٰ سے لیا جسے چھوڑا مصطفیٰ کی انہیں کی وجہ سے چھوڑا اس لیے کہ ہم پیغمبر کو مانتے ہیں اور پیغمبر مصطفیٰ کے کل بر رابیوں کی روایت نہیں قرآن کی آیتیں اُتری ہیں آئے 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 یا آئے لیا آئے لیا مالک آپ کو سلامت رکھیں آباد و شاد رہیں یا آئے لیا آئے لیا مالک سلامت رکھی آپ قلب مصطفیٰ پر بھاگور بھاکی شاہ جی مصطفیٰ پر قرآن کی آیتیں اُتری ہیں روایتیں نہیں اُتری ہیں تو میں نے کہا اللہ کیا کہہ رہا ہے میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب میں نے نبیوں سے آہد لیا نہیں پھر آیت پڑھتا ہوں اللہ نے دوسرے مقام پر کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِقَتِ اِنِّي جَائِلُوا فِي الْأَرْضِ خَلِیفَا اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب میں آدم کو خلیفہ بنا رہا تھا آئے 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 پہلے کہا اس وقت کو یاد کر جب میں نے نبیوں سے آہد لیا پھر کہا اس وقت کو یاد کر جب میں آدم کو خلیفہ بنا رہا تھا آپ توجہ نہیں کریں بھائی میں ایک آئیل پڑھ کے کچھ وہاں سے پڑھا کچھ وہاں سے پڑھا دو نعرے لگا کے ایک جملہ مصبت کا پڑھ کے چلا جاؤں گا لیکن میں چاہتا ہوں جو بانیان نے محنت کی ہے اس محنت کا کوئی نتیجہ حاصل ہو جائے کچھ رموزات آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں قرآن کی تیسری آئے بھاوہ جی اللہ نے تیسرے مقام پر فرمایا بَعِذِبْ تَلَا اِبْرَحِيمَ رَبُّهُ بِكَ لِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب میں ابراہیم کا امتحان لے رہا تھا میں نے تین آیتیں پڑی آپ کے ساتھ پہلی آیت اس وقت کو یاد کر جب میں نبیوں سے عہد لے رہا تھا دوسری آیت اس وقت کو یاد کر جب آدم کو حلیفہ بنا رہا تھا تیسری آیت اس وقت کو یاد کر جب ابراہیم کا امتحان لے رہا تھا اور جو دنیا کہتی ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ چالیس سال بعد نبی بنی چالیس سال بعد نبی بنے ربی اول کا مہینہ ہے اسی نبی کے نزول کا مہینہ ہے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں نبی چالیس سال بعد نبی نہیں نبی چالیس سال بعد نبی نہیں ہوتا جو چالیس سال بعد نبی بنے وہ ہم اسے نبی مانتے ہی نہیں آؤ بتانا چاہتا ہوں نبی کب نبی ہوتا ہے اللہ کہہ رہا ہے اس وقت کو یاد کر جب میں آدم کو حلیفہ بنا رہا تھا اس وقت کو یاد کر جب ابراہیم کا امتحان لے رہا تھا اس وقت کو یاد کر جب ابراہیم کا امتحال لے رہا تھا اس وقت کو یاد کر جب میں نبیوں سے عاد لے رہا تھا قرآن سے پتہ چلا نبی چالیس سال بعد نہیں بلکہ جب آدم خلیفہ بن رہا تھا میرا مصطفیٰ موجود تھا یا علی یا علی یہ ہوئی نا بات جب اللہ آدم کو خلیفہ بنا رہا تھا میرا مصطفیٰ موجود ہے سمجھا رہی ہے کچھ پلے پڑھ رہا ہے شعبات میرا مصطفیٰ موجود تھا اور جب اللہ ابراہیم کا آئے 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 امتحان لے رہا تھا مصطفیٰ موجود تھا اچھا اللہ نے کیا کہا وَإِذْ أَحَذَ اللَّهُ مِيْسَاقَ النَّبِي کہ میں نے نبیوں سے آہد لیا اب یہ آہد لیا کہا آئے 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 یہ جو اللہ آہد لے رہا ہے نبیوں سے یہ کہاں لیا عالمِ حوت میں نہیں عالمِ لحوت میں نہیں عالمِ جبروت میں نہیں عالمِ ارواح میں آئے 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 عالمِ ارواح میں جب ربیوں کی روحیں موجود تھیں تو پتا چلا قرآن کی روح سے نبی چالیس سال بعد نبی نہیں عالمِ حوت میں ہو تو نبی نبی ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں زہرہ کے بابا کی محبت کس کس کے دل میں اُجاگر ہو رہی ہے عالمِ حوت میں ہو نبی نبی ہوتا ہے عالمِ لحوت میں ہو نبی نبی ہیں عالمِ جبروت میں ہو نبی نبی ہوتا ہے عالمِ ارواح میں ہو نبی نبی ہوتا ہے اگر کسی کو دربار میں بھولائے نبی نبی ہوتا ہے اگر کسی کو دربار سے نکالے نبی نبی ہوتا ہے اچھا یہ جو اہد لیا کس بات کا بھئی جو اللہ نبیوں سے اہد لے رہا ہے کس بات کا لے رہا ہے آگے اللہ نے خود بتایا وَإِذْ أَحَذَ اللَّهُ مِيْسَاقَ النَّبِيِّينَ کہ اے میرے نبیوں مجھ سے اہد کرو کس بات کا لَمَّ جَاءَكُمْ تمہارے بعد میرا ایک مصطفیٰ آئے گا آئے 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 دنیا ہم پر الزام لگاتی ہے کہ یہ نبی کی تعریف نہیں کرتے علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں نبی کا ذکر کم کرتے ہیں علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں بھائی ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم علی کا ذکر کر کے نبی کی اہمیت کو گھٹا رہے ہیں نہیں نہیں ہم علی کا ذکر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کا علی ایسا ہے آئے 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 ان کا نبی کیسا ہوگا نہیں ہم دنیا کو بتاتے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم علی کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم علی کا ذکر کرتے ہیں دھنکے کی چھوٹ پر کرتے ہیں گھر بیٹھ کر نہیں کرتے بازاروں میں کرتے ہیں گلیوں میں کرتے ہیں چوراہوں میں کرتے ہیں اس لیے کہ ہم علی کو امام مانتے ہیں حق کا امام مانتے ہیں ہم علی کی تعریف کرتے ہیں اور دنیا والوں ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں کہ جن کا علی ایسا ہے ان کا نبی کیسا ہوگا ہم یہ اپنے بچوں کو ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں اے بچوں تمہارا مولا علی ہے تمہارا سردار علی ہے تمہارا آقا علی ہے ہم زمانے کو بتاتے ہیں علی کا مولا کس کا مولا ہے کمبر کا مولا علی ابو سر کا مولا علی مقداد کا مولا علی دنیا والوں ہم علی کا ذکر کر کے زمانے والوں کو کہ بتاتے ہیں ہم اپنوں کو بچوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو علی کو کبھی نہ بھولا علی کو کبھی نہ بھولنا علی تمہارا سردار ہے علی تمہارا آقا ہے علی تمہارا مولا ہے کمبر کا مولا بزر کا مولا مقداد کا مولا سلمان کا مولا اگر علی نہ ہوتے آدم کی توبہ قبول نہ ہوتی اگر علی نہ ہوتے نوح کی کشنی پار نہ ہوتی اگر علی نہ ہوتے موسیٰ کو جلمہ دکھانے والا کوئی نہ تھا اگر علی نہ ہوتے یونس کو مچھلی کے بیٹھ سے رگالے والا کوئی نہ ہوتا اوہ زمانے والوں ہم بتاتے ہیں علی کی شان ہم بتاتے ہیں علی کا مرتبہ کیوں اس لیے بتاتے ہیں اتنی بڑی شان والا علی اتنی بڑی عظمت والا علی اگر کسی مقام پر بیٹھ کر اپنے سر سے امامہ اتار کر کسی کی نالین صاف کرتا ہوا نظر دکھائی دے تو جس کی نالین صاف کر رہا ہے اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں یا علی اللہ اکبر یا رسول اللہ سب مل کر بولیں یا علی زمانے کو بتاتے ہیں جس کی نالین صاف کر رہا ہے اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں اچھا تمہیں نے کہا بھولا نہیں ہو کس بات کا اہد لیا کہ اے میرے نبیوں تمہارے بعد میرا ایک مصطفیٰ آئے گا اہد کس بات کے لیا تم سب مل کر اس کی تصدیق کرنا کیا کرنا تصدیق کرنا سب بولا کیا کرنا تصدیق کرنا اچھا یہ تصدیق کس کی جاتی ہے دیکھیں مصدق ہوتا ہی وہ ہے جو پہلے سے ہو آئے 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 بھئی تصدیق اسی کی کی جائے گی جو پہلے موجود ہو اچھا تصدیق کرنا پھر کیا کرنا پہلی باق اس کی تم تصدیق کرنا وَلِ تُؤْمِنُنَّا تم سب اس پر ایمان لانا کن سے کہا نبیوں سے کہا کہا پر کہا عالمِ ارواح میں کہا تم سارے نبی میرے مصطفیٰ پر ایمان لانا اچھا دیکھیں ایمان جو ہے وہ ہوتا ہے چھپا ہوا نبیوں سے کہا کہ تم سب اس پر ایمان لانا وَلِ تُنْسُرْنَا اور پھر کیا کرنا اس کی مدد کرنا ایک ایمان لانا دوسرے تم سب اس کی مدد کرنا باقر شاہ جی ایمان ہوتا ہے چھپا ہوا مدد ہوتی ہے ظاہر میں آئے 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 ایمان ہوتا ہے وہ جی چھپا ہوا مدد ہوتی ہے ظاہر میں دنیا کو بتا نہ پوچھنا داتا ایمان کو چھوڑو پہلے یہ بتاؤ نبی کی مدد کس نے کی بہت 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 بڑا میں نے جملہ کر دیا ایمان کو چھوڑو پہلے یہ بتاؤ کہ رسول کی مدد کس نے کی ایمان لانا مدد کر دیا اچھا جو جس پر ایمان لے کر آئے وہ اس کا کیا بنتا ہے مشکل سوال کر دیا آپ پھرشانے ہیں مشکل کو شاہ کے ماننے والے ہو مشکل تو آ نہیں سکتی مشکل کو شاہ کے ماننے والے ہیں جو جس پر ایمان لائے وہ اس کا کیا بنتا ہے بھئے ہم اللہ پر ایمان لائے رسول پر ایمان لائے علی کی ولایت پر ایمان لائے ہم کیا بنے مومن مومن آپ ہیں یا نہیں بھئے صاحب اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس کے رسول پر اس کے ولی پر سارے ہلاری بھئے مولی بیٹھے نا تو مومن بنتے ہیں کیا صرف ہم ہی مومن ہیں کیا اللہ کے اس کے رسول کے اس کے نبلی کے صرف ہم مومن ہیں نہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی میرے مصطفیٰ کے مومن توجہ کیجئے گا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی میرے مصطفیٰ کے کیا بنے مومن ہیں صرف ہم مومن ہیں سارے نبی یہ سارے نبی کون ہیں بھئے یہ وہ نبی ہیں جو میرے مصطفیٰ کے پسینے کے کتروں سے بنے ہیں آئے 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 اللہ اکبر میرے مصطفیٰ کے پسینے کے کتروں سے بنے اچھا ان سارے نبیوں میں سے جو کترے بنے پسینے سے کتروں سے نبی بنے ان نبیوں میں سے ایک نبی آدم بھی ہے ہے یا نہیں اچھا یہ آدم ہے کون ہمیں کیا کہو بات میں سے بات نکلا جاتی ہے وہ عطا کرنے والے ہیں ہم کیا کر سکتے آدم ہے کون کون ہے بھئے آدم خلیفہ نبی کہتے تو نبی ہے نا پہلے نبی کون سے آدم اب آئے نا پہلے نبی باقر شاہ جی آدم علیہ السلام سب کہتے ہیں سب کا ایمان ہے کہ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اچھا سب کا ایمان ہے نا آپ کا ایمان نہیں ہے سب بولیں یار سب کا ایمان پہلے نبی شاہ جی آدم علیہ السلام پہلے نبی سب بولیں گے میں جملہ کہوں گا آدم علیہ السلام سب کا ایمان اچھا جو دنیا ہم سے کہتی ہے شیعہ ہر چیز قرآن سے بتائے ماتم قرآن سے بتاؤ کیوں کرتے ہو زنجیر قرآن سے بتاؤ کیوں کرتے ہو پیٹتے ہو قرآن سے بتاؤ کیوں کرتے ہو روتے قرآن سے بتاؤ ہر چیز رہتا ہے قرآن سے بتاؤ قرآن سے بتاؤ تو آج میں بھی سوال کر دوں آپ کی توسل سے سوال کر دوں ام اللہ جو ہم پر احتراز کرتے ہو سب چیز قرآن سے بتاؤ آج میں بھی اس ممبر سے کہنا تا دوں کہ مجھے بھی قرآن سے بتاؤ جو تم آدم کو نبی کہتے ہو آدم کو نبی کہتے ہو قرآن کی علفظ الحمد سے لے کر بناس کی سین تا قرآن کی کوئی ایک آیت مجھے بتا دو جس میں اللہ نے آدم کو نبی کہا ہو آدم کو اللہ نے نبی کہا ہم تو کہتے ہیں نبی ہیں پہلے نبی ہیں آدم کو اللہ نے نبی کہا ہو ایک آیت مجھے بتا دو آئے 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 بھئی ہے ہی نہیں تو بتائیں گے کیا اچھا نبی نہیں ہے قرآن تو کیا کہا اللہ نے آدم کو میں نے ابھی آیت پڑھ رہی تھی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ اِنِّ جَائِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِفَةَ اللہ نے آدم کو نبی نہیں کہا خلیفہ کہا ہائے 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 اللہ نے بزرگ کو آدم کو نبی نہیں کہا خلیفہ کہا نبی کیوں نہیں کہا اچھا یہ نبی ہوتا کیا ہے خلیفہ کسے کہتے ہیں نبی کسے کہتے ہیں دیکھیں نبی بنا ہے نباس ہے نبا کہتے ہیں خبر سنانے والا سب کے گھروں میں ٹی وی ہے یہ تو زمانہ ہی ہے ٹی وی کا میڈیا کا دور ہے سب خبریں سنتے ہیں نا اردو میں خبریں انگلیش میں خبریں تو جب عربی میں خبریں آتی ہیں کوئی کہتے ہیں النبا حبریں سنانے والا حبریں سنانے والا عربی میں النبا کہتے ہیں خبر سنانے والا نبی نکلا نبا سے نبا کہتے ہیں خبر سنانے والا اللہ نے آدم کو خلیفہ کہا نبی نہیں کہا اچھا نبی کیوں نہیں کہا اس لیے کہ یہ پہلا پہلا انسان تھا آئے 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 پہلا پہلا انسان تھا خبر کسے سناتا پہلا پہلا انسان تھا خبر کسے سناتا خبر کسے سناتا پہلا پہلا انسان تھا اللہ نے آدم کو نبی نہیں کہا خلیفہ کہا اب خلیفہ کیوں کہا خلیفہ نکلا خلف سے خلف کہتے ہیں بعد میں آنے والا کسی کے پیچھے آنے والا دیکھیں اگر کسی کا باپ اس دنیا سے چل جائے اس کی جگہ آتا ہے اس کا باپ اس کی جگہ آتا ہے اس کا بیٹا باپ کی جگہ بیٹا اسے کہتے ہیں خلف الرشید باپ کی جگہ پر آنے والا اللہ نے آدم کو خلیفہ کہا خلیفہ کہتے ہیں باپ میں آنے والا ابھی اللہ نے آدم کو خلیفہ کہا علماء نے لکھا خلیفہ کے لئے ضروری ہے کسی نبی کا ہونا خلیفہ کے لئے ضروری ہے باکر شادی کسی کے نبی ہونا کسی نبی کا ہونا خلیفہ کے لئے ضروری ہے کسی نبی کا ہونا خلیفہ کے لئے ضروری ہے اللہ نے آدم کو خلیفہ کہا اب مجھے بتاؤ زمانے والا کہ جو آدم خلیفہ بنا کس کا بنا اللہ کا بنا اللہ کا ضرورت نہیں تھی تو بھی کسی نبی کا خلیفہ بنا تو مجھے بتاؤ یہ کس کا خلیفہ بنا آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کسی نے دعویٰ نہیں کیا ایک ہی نبی ہے جس نے زمانے کا بتایا کون تو ولی کون تو نبی آدم و بین ایمائی و تین میں اس وقت بھی نبی تھا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا اللہ نے اہد لیا کس بات کا کہ ایمان بھی لانا اور مدد بھی کرنا ایمان بھی لانا اور مدد بھی کرنا میں نے کہا جو جس پر ایمان لائے وہ اس کا کیا بنتا ہے مومن کیا بنتا ہے شاباش مومن کیا بنتا ہے مومن اچھا آدم سے لے کریسہ تک ہر نبی میرے نبی کا مومن اب یہ نبی کہتے کسی ہیں آئیں قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ نبی کسی کہتے ہیں قرآن نے آواز دیکھا النبی الاولا للمؤمنین بیانفو سے اللہ نے قرآن میں کہا کہ نبی ہوتا ہے اولا کس کا مومنوں کے نفسوں کا کس کا مومنوں کے نفسوں کا علماء نے ترجمہ کیا اولا کا علماء لکھتے ہیں کہ اولا کے معنی ہے مولا آپ ترجمہ کرو نبی ہوتا ہے مولا آپ اپنی جگہ پر بیٹھیں گے انشاءاللہ اگر جملہ میں نے آپ کے پاکیزہ ازہان تک پہنچا لیا یا سب شاہدی اگر جملہ میں نے آپ تک پہنچا لیا تو آپ اپنی جگہ پر نہیں بیٹھ سکیں گے نبی ہوتا ہے مولا کس کا مومنوں کے نفسوں کا مومنوں کے نفسوں کا اچھا دیکھیں ہر کسی کی زد ہے باقی جیسے رات کی زد شاباز دن ہندیرے کی زد اجھالا اجھالے کی زد ہندیرہ ہے نا ایسے ہی مولا کی بھی زد ہے پھر مشکل میں بڑھ گیا ہے مولا کی زد کیا ہے مولا کی زد بنتی ہے غلام کیا بنتی ہے غلام کیا بنتی ہے تو اللہ نے نبی کو کیا کہا مولا بولیں تو سیار مولا کیا کہا مولا ہم کیا بنے شاباز غلام صرف ہم ہی غلام ہیں حضی صاحب صرف ہم ہی غلام ہیں نبی کے نہیں یہ ربی العبل کا مہینہ شروع ہو گیا ہے ابھی بارہ ربی العبل کو ہم سب مل کر ملاد منائیں گے بارہ کو منائیں سترہ کو منائیں پانچ کا فرق تو زمانے سے چلا آ رہا ہے آئے 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 سب ملاتے ہیں چلو مل کر ملائیں گے غلام ہم سب کیا ہم ہی غلام ہیں غلام ہیں نا بھائی نعرہ نہیں لگاتے غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام سب مل کے بولیں گے غلام ہے غلام ہے تاکہ زمانے والے کو پتا چلے اجھگرد والے کو جنگی میں زندہ میں جو مجلس ہو رہی ہے وہ نبی کے ماننے والے ہیں غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے سب بولیں یار غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے تو صرف ہم ہی غلام بھائی صاحب نہیں اس ممبر کی عظمت کی قدم آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی میرے نبی کے کیا بنے غلام کیا بنے غلام سارے نبی میرے نبی کے غلام اچھا اگر یہ سارے نبی ایک مقام پر جمع ہو جائیں ادھر سے زہرہ کا بابا آئے حسنین کا نانا آئے علی کا بھائی آئے نبیوں سے پوچھے اے نبیوں بتاؤ میں کس کس کا مولا ہوں اس ممبر کی عظمتی قسم آدم کہیں گے آپ میرے مولا نو کہیں گے آپ میرے مولا موسیٰ کہیں گے آپ میرے مولا اور زمانے والوں جو سب نبیوں کا سب نبیوں کا مولا تھا وہی مولا غدیر کے میدان پر کھڑا ہو کر علی کا بازو بلند کر کے کیا نہیں کہا تھا مانکون تو مولا ہو جس جس کا میں مولا اس اس کا بہت ہی بہترین پڑھنے والے دو منظور شاہد دشیب لے آئے ہیں بس ایک جملہ مصیبت کارچر کے ان کو ممبر دیتا ہے کاش دنیا عظمت مصطفیٰ کو سمجھ لیتی نبی زادیاں قربلا اور شام کے بازاروں میں جھدھ کا سوال نہ کرتی بس ایک جملہ پڑھوں گا عظمت مصطفیٰ کربلا ہائے ہائے غم بھی بنو خوشیاں منانے والے غم بھی تو بناؤ نا عظمت مصطفیٰ کربلا جب رہائی کی عظمت مصطفیٰ کھل گئی بس اتتا تو نہیں پڑھتا جب آئے نا شہدہ کے سر کچھ معاف کی رسیت کیا کہ کسی کا دل دکھ جائے جب شہدہ کے سر آئے نا عظمت مصطفیٰ ایک ایک سر آتا گیا بی بیاں ماتم کرتی گئی اکبر کا سر آیا ماں کھڑی ہو گئی عظمت مصطفیٰ کھڑی ہو گئی قاسم کا سر آیا امہ فربا کھڑی ہو گئی عظمت مصطفیٰ کربلا جب سر آتے گئی بی بیاں ماتم کرتی رہیں لیکن ایک مرتبہ زندان میں شہر ہوا ماتم بھرپا ہوا عظمت مصطفیٰ سجاد کے ہاتھوں میں عباس کا سر آیا جب سر لے کر آئے نا بی بیوں کے پاس عظمت مصطفیٰ کھڑی ہو گئی اتنا ہم کے لئے ماتم کرتی رہی سینہ پیارا نہ رکھنا ماتم کرتی رہی ہر بی بی کی آواز آئی وہ ہی جابہ وہ ہی جابہ عظمت مصطفیٰ جب خیامے میں آئے نا سر آباس کا کون آباس ہے عظمت مصطفیٰ جو بی بی کی پردے کا محافظ تھا عظمت مصطفیٰ جب خیامے میں آباس آئے نا کہا بی بی مجھے اجازت ہے سب بی بیوں کو بلا کر آباس نے کہا آباس کی ملکہ نے کہا بی بی آ آباس آیا ہے مجھ سے موت کی اجازت کے لئے آج میں تمہیں بات بتانا چاہتی ہوں میں نے تم سے کہا تھا نا میں تمہارے پردے کی محافظ ہوں لیکن اب آپ آس جا رہا ہے اے بی بی آ اپنا پردہ خود میں جال